آپ کا جو وزن ہے نا وہ تین وجہوں سے ہے یہاں تو چربی کی وجہ سے یعنی فیٹ ماس اور یہاں پانی کی وجہ سے یعنی واتر ماس اور تیسری وجہ ہوتی ہے مسل ماس یعنی کہ پتھوں کا وزن اس میں سے جو پانی کا وزن ہے یعنی کہ واتر ماس اور فیٹ ماس وہ آپ اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں وہ آپ کے لئے بوجھ ہے لیکن جو مسل ماس ہے نا وہ آپ کو اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں یعنی کہ آپ کے لئے یہ وزن نعمت ہے تو آج ہم ایک ایسا سپلیمنٹ ڈسکس کریں گے جو آپ کی باڈی میں سے چربی کو تو کم کرتا ہے لیکن مسل کو بیلڈ کرتا ہے یعنی کہ باڈی بیلڈنگ ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینیکس ہے میں ڈرکٹ اسما محمود ہوں اور یہ جو سپلیمنٹ جس کی بات کرنی ہے ال گلوٹامین ال گلوٹامین کے بہت زیادہ فائدے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کو کوئی آٹو ایمن ڈیزیز ہے یعنی کہ عرصے سے ایک لمبی بیماری چل رہی ہے ایم ایس ہے ملٹیپل سکروسز ہے ہیشموٹو سائرائیڈرس ہے یہ سارے آٹو ایمن ڈیزیز ہیں ان سب بیماریوں میں لیکی گٹ ہوتے ہیں لیکی گٹ کا مطلب ہے کہ آندوں کی صحت اچھی نہیں ہے اور اس کے اندر سے زہریلا مواد جنب وہ جذبور ہے تو یہ ال گلوٹامینہ اس چیز کو روکتے ہیں اور جن کو آٹو ایمن ڈیزیز ہے ان کے لیے کون کون سے سپلیمنٹس اچھے ہیں اس کے اپنے پوری ویڈیو بنا چکی وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور چینل سبسکرائب کر لیں سادی کے بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں کیونکہ خاص طرح پر اگر آپ کو ایسی بیماری آٹو ایمن ڈیزیز ہے اس کے اندر کیا کھانا ہے کیا سپلیمنٹس لینے یہ تمام معلومات آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی اور یہ ویڈیو ہر اس بندے کے ساتھ شیئر کر دیں جس کو کسی بھی قسم کی کوئی آٹو ایمن ڈیزیز ہے بارہل گلوٹیمین کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے لیکی گھٹ ہیل کرنے کے علاوہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کا ویٹ لوز ہو جائے ہیں ڈائیٹنگ کرتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ناں ڈائیٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ ڈائیٹنگ اتنی کر لیتے ہیں کہ آپ مسئل ماس لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی مسئلز کھانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بارہل ریسرچ ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے پروٹین شیک کے اندر یا اپنی ڈائیٹ کے اندر یا سپنیمنٹ کر لیتے ہیں ایل گلوٹیمین کے ساتھ تو ان کے اندر پھر باڈی کے اندر سے مسئل ماس نہیں ہوتا باڈی مسئل کو یوز نہیں کرتی یعنی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈائیٹنگ کی ایکسرسائز کی یا سے ڈھلک گیا چہرہ بھی ڈھلک گیا پیٹ ڈھلک گیا گندہ سا ایک فضیق آگئی وہ نہیں آتی ہے پھر کیونکہ آپ کی سکن کے نیچے سپورٹ ہوتا ہے مسئل سے تو اگر آپ ویٹ لاؤس کیلئے کیٹو ڈائیٹ کر رہے ہیں یا بڑی رج کے ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن ڈھلکے نہ آجیسے وہ بیمار لکے نہ آئے تو پھر اپنا اہل گلوٹامین جے نہ وہ ساتھ ضرور سپلیمنٹ کر لیں اور ڈوز جو انہیں اس کی وہ فائیو گرام سے لے کے فورٹی فائیو گرام تک لوگوں نے لی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کی ڈوز کتنی ہے یہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا سکتے میں ہمیشہ کہتی ہوں انٹرڈوس میں کرتے ہوں سپلیمنٹس لیکن وہ آپ نے بغیر ڈاکٹر کی ہدایات کے نہیں لینے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ یہ آپ نے لینا کیسے ہے یہ آپ نے کھانے سے پہلے لینا لیکن یہ ہے کہ اتنا فائدہ مند ہے اگر آپ کھانے کے بعد بھی لے لیں گے بھی تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا یعنی سکپ نہ کریں لے لیں ضرور کسی طرح لیکن کھانے سے پہلے لینے کے زیادہ فائدہ ہے اور انتہائی سیف سپلیمنٹ آپ کی جو نورمل کھانے انڈے گوشت سویا بین وغیرہ ان سب کی اندر الگلوٹیمین ہوتا ہے لیکن جیسے میں بتایا اگر آپ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی یا اگر جیسے آپ ایکسرسائز کریں ڈائٹنگ کریں یا آپ کو کوئی بیماری ہے کوئی برن ہو گیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا پروٹین لاؤس ہو گا ہے تو پھر زیادہ سے بات ہے آپ کو ایکسٹرا الگلوٹیمین کی صورت ہوگی جو کہ آپ سپلیمنٹ کی صورت میں ہی لے سکتے ہیں تو یہ جی چند موٹی موٹی باتیں تھیں الگلوٹیمین کے بارے میں نیچے کومنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ سپلیمنٹ لیا ہے اور کس وجہ سے لیا اور کتنا فائدہ ہوئے آپ کو اور یہ کیاہندہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ